السلام علیکم امید ہے سب ٹھیک ہوں گے الحمدلللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں بنا رہی ہوں سوچی کا بہت ہی مزیدار سا ہلوہ اس کو کھا کے آپ لوگوں کی طلبیت خوش ہو جائے گی تو چلے اسے جلدی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں میلٹڈ ہاف کپ اس لیے گھی ایڈ کریں گے اس لیے میلٹڈ اس لیے مینشن کریوں کیونکہ اگر آپ نے جمع واسطی کی لیے گیا تو وہ زیادہ ہو جائے گا چوٹی اور اسے تھوڑا ساوٹے ووٹے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں اپنا ایک کپ سوچی کا آئیڈ کریں گے اچھا جی یہاں پہ یہ ساری چیزیں وہ سین کونٹیٹی میں ہے ایک ہی کپ لے ہیں ساری چیزیں سوائے اپنے اصلی کی ہم اہم اکپ لیں گے اور اس کے لیے ساری چیزیں ہم ایک ایک کپ ہی لیں گے تو بس اب یہاں پہ ہمارا اصل کام سٹارٹ ہو گیا ہے ہمیں اس سوچی کو بہت ہی کوئی اچھے طریقے سے بھوننا ہے کیونکہ اس کا جتنا بھی ٹیسٹ ہے وہ اس کے بھوننے کے ہی اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اسے جتنا اچھا بھونیں گے اتنا ہی اچھا آپ کا جو ہے ہلوے کا ٹیسٹ ہوگا تو بیس سے میں نے تقریباً 20 سے 25 منٹ جو ہے وہ لو فلیم پہ جو ہے میں نے اسے بھونا تھا اور یہ زبردس قسم کا اس نے اپنا کلر پکڑ لیا تھا کچھ لائٹ گولڈن سا کلر ہو گیا تھا اور جی اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی چینی ایڈ کری ہے یہاں پہ ایک ہی گب میں نے اپنی چینی ایڈ کری جب میری سوچی نے اپنا آئل شور دیا اور اس کے بعد میں نے اسے اچھے سے مکس کرنا ہے سوچی کو اور اپنی جو ہے وہ شگر کو کیوں کہ بھائی اگر آپ اسے مکس کریں گے تو ان دونوں کا جو ہے وہ تھوڑے ایک اپنی الگ ارومہ ہوتا ہے وہ جو ہے اچھا سا آئے گا اور اس کے بعد اسے ایک سے دو منٹ کی کرنا ہے بس آپ نے مکس ہو بھی لو فلیم پہ زیادہ مکس نہیں کرنا ورنہ تو جو ہے وہ سوڑی سکت پر جاتی ہے اچھا جی اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کے اندر تھوڑی درائی فروٹس ایڈ کرنے ہیں یہ آپ کے اوپر ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے آپ جتنے درائی فروٹس ڈالنا چاہتے ہیں ڈالیں تھوڑا سا جائے سوکھا کھوپر ایڈ کریں گے اور اسے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک کپ جو ہے روم ٹیمپریچر پہ ملک کریں گے اچھا جی میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں یہاں پہ مسئل گلتی ہو کیونکہ گلتی انسانوں سے ہوتی ہے تو ہمیں اسے ایکسپٹ کرنے سائے یہاں پہ میں ریکارڈ نہیں کر سکی میں نے اس پوائنٹ پہ جو ہے ایک کپ پانی بھی آئیڈ کیا تھا جتنا آپ نے دور لینا ہے اتنا ہی پانی لینا ہے اگر آپ نہیں لیں گے پانی تو تو آپ کا جو ہلوہ ہے وہ پکے گا ہی نہیں کچھا کچھا سا رہ جائے گا اور اس کے بعد ہم یہاں پہ پانی اٹ کر کے اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے اچھا جی ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے تقریبا 15 سے 20 پر میں ہمارا ہلوہ جو ہے وہ بہت زبردست قسم کا ریڈی ہو جائے گا کچھ ایسا دکھے گا آپ کا ہلوہ جو میں نے رکھا تھا اس کو جب ڈھک کر اس کے بیش میں میں نے اسے ایک دو دفعہ جو ہے ہلایا بھی جو ہے ہمارا ہلوہ جسے بن جائے اور یہ اس طریقے سے بن کے ہمارا ہلوہ تیار ہو گیا تھا بہت مزید کا بنیا تھا آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گا سو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہلوہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ